اسکلان کی مدد کرنا ہماری سلطنت کے لئے صلیبیوں کا فتنہ پہلے ہی کیا کیا مصیبت ہے کہ اب ہمیں فاطمیوں سے عداوت مول لینی ہے آپ تو اپنی سلطنت کی طاقت سے ناواقف ہیں امیر ریحانی ہمارے پاس اتنی فوجی طاقت ہے کہ ہم فاطمی اور صلیبیوں دونوں کو بچھار سکتے ہیں ملک سلاؤتین کی بات درست ہے اگر کیبریال نے اسکلان پر قبضہ کر لیا تو اس کا اگلا نشانہ ہم ہوں گے سو یہ چنگاری شولہ بننے سے قبل بجھانی ہوگی آپ کس فوجی طاقت کی بات کر رہے ہیں شرکو سلاؤتین کے مٹھی برسر حدیمہ حافظ نہ ہی یہ کسی چوکی پر یلغار کی بات ہے نہ ہی راستوں میں چھک کر گھات لگانے کی اسکلان کے لئے جنگ بجانا اپنی سلطنت کو آگ میں چھکنا ہے اگر ہم جنگ سے باز رہے تو ہمارے پڑوس میں ایک آتش فشاں پھوٹ پڑے گا اس لئے یاد رہ کہ سر دست ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں مستقبل مت دے نظر رکھیں آئیے میرے سلطان یروش علم کے بادشاہ بارڈ بھی نہ ہے واہ سر حدید جیالا شہنشاہ بھائی خوش رہو کہتے ہیں آنکھوں سے دور ہو تو دل سے بھی دور ہو جاتے ہیں کیوں خبر دیئے بغیر چلے آئے ارادہ نہیں تھا اچانک موقع مل کے بس اور تم تو ہمیشہ میرے دل میں ہی ہوتے ہو اس کا ہمیں کیا پتا ملک سلاؤدین کے ساتھ خاص عرصہ گذر چکا ہے تمہیں ہمیں اور وہ تو مرتبے میں سب سے بلند ہیں سوچ رہا تھا کہ اتنے عالی رتبے کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہو ہمیں کہاں یاد رکھو گئے شہنشاہ اس لیے میرے ساتھ نہیں کہ اس کی بڑائی ہو اپنے مقصد پر قربان ہونے کے لیے ہیں اور ان مجاہدوں کا سالار ہوں میں یعنی یعنی کہ آپ سلطان نور الدین کا بیٹا سلاؤدین مازرت چاہتا ہوں امیر مجھے معلوم نہیں تھا یہاں اور بھی بہت کچھ ہے جو تم نہیں جانتے تو رانشاہ اور وہ بہت کچھ کیا ہے ینگے ملک سلاؤدین تمہارے رضائی بھائی ہے موسیقی 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 سلطان نور الدین آپ کو ملاقات کے شرف بخشیں گے موسیقی مجھے لگا کہ تمہیں یروشیلیم کی دیواروں نے قید کر رکھا ہے بردوین راستہ کس نے دکھایا دمشق کا اور کام سلاودین اور کیوں دکھایا گیا یروشیلیم آیا تھا اور وہ وہاں کیا کر رہا تھا سلطان نور الدین کا ایلچی بن کر آیا تھا کیا یہ آپ کے علم ہے سلطان نور الدین ساتھ ہی اس نے ہم پر قاتلانہ حملہ کیا وہ مستقل بنیاد پر ایلچی ہے میرا وہ جب چاہے جہاں چاہے میرے حوالے سے جا سکتا ہے لیکن قاتلانہ حملہ وہ کبھی نہیں کر سکتا بردوین بہتان لگا رہے ہو تم ہمیں کوئی حساب برابر کرنا ہو اگر تو اس کے لیے میدان جنگ چنتے ہیں خفیہ حملے نہیں کرتے ہیں سلاودین نے وہ سارے سپاہی مار دیے جو قاتل کے تاقب میں نکلے ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے اور وہ سارے سپاہی اس نے اس لیے مارے کہ سچ کھل نہ جائے کہیں لیکن سچائی تو آگئی سامنے یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ ایک بہتان نہیں ہے یروشلیم سے یہاں بہتان لگانے نہیں آئے ہم یہاں آنے کا مقصد ماملے کی نزاکت واضح کرنا ہے سلاودین کو تو بلوائیے ساف کھل جائے گا کہ سچائی کیا ہے اور بہتان کیا چلے مان لیتے ہیں کہ انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا لیکن ایک سلطان زیادہ ایسی کاروائی کیوں کرے گا اس کا حدف سلیبی فوج کے دستوں کا کمانڈر گیبریال تھا اس لیے مارنا چاہتا تھا تاکہ وہ اسکلہ ان پر حملہ نہ کر سکے ملک سلاودین نے جو بھی کچھ کیا ہے حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن جو اس معاملے میں ضروری ہے حکومت پرے گی امید ہے کہ دونوں ریاستوں کے بیچ پر امن فضا ایسی طرح قائم رہے اتنا آسان نہیں ہے یہ سلاودین کی رگوں کے اندر زنگی خون ہے سو قیمت زنگی سلطنت ادا کرے گی اور قیمت کیا لگائی ہے تم نے حاجیوں کے راستے محفوظ بنائیں گے نا آپ اور ہم جانتے ہیں کتنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے مکہ موظمہ کا حج تو جس طرح تمہاری لیے ضروری ہے مکہ اسقلان بھی اسی طرح ضروری ہے ہماری لیے بہت ہم اسقلان لے لیں گے اور اگر تم نے مداخلت کی کوشش کی تو ہم چاروں طرف سے حج کے راستے بند کر دیں گے ایک بھی مسلمان زندہ نہ گزر پائے گا کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو باروین قطع نہیں یہ تو سودھا ہے بس آپ ہم سے دور رہیں تو ہم آپ سے دور رہیں گے اور اگر ہم نے اسقلان میں زنگی فوج کا ایک بھی سپاہی دیکھا تو حج کے راستوں کو بنا دوں گا مسلمانوں کے لیے ایک جہنم اور تب مسلمانوں اور اسلامی خلیفہ کی نظروں میں کیا اہمیت رہ جائے گی آپ کی ذرا سا سوچئے نہ سلطان نور الدین موسیقی